موسیقی تخت پنجاب پر قبضے کی جنگ بیس حلقوں پر زمنی انتخابات ووٹوں کی گنتی جاری نتائج کی آمد شروع دن بھر پولنگ اسٹیشنز پر گہمہ گہمی بزرگ اور معذور افراد نے بھی ووٹ کاسٹ کیے کارکن اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے پر امید موسیقی پنجاب کے زمنی انتخابات میں کئی مقامات پر ہنگا مار آئی ہاتھ اپائی میں ایک پولنگ ایجنٹ کا سر پھٹ گیا لہور میں مسلم ایک نون اور ٹی ایل پی کے کارکنان گھتم گھتا ہو گئے جنگ میں نون لیک اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں تصادم ہوا چک جمرا میں مشتل افراد نے بالک پیپرز پھار دیئے لہور پولس نے تین مسلح افراد کو گرفتار کر لیا پی ٹی آئی کے راہنما شہباز گل کو مظفر گھر سے گرفتار کر لیا گیا جالی ایف سی اہلکار رکھنے کا الزام شہباز گل کا کہنا ہے کہ ان کا جرم نون لیک کی لوٹ مار کے خلاف بولنا ہے دھاندلی بے نکاب کی تو انہوں نے گرفتاری کا منصوبہ بنایا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا معاملے کی تحقیقات کا اعلان کہا نیجی کمپنی میں ایف سی کے ریٹائر افراد ملازم ہیں اس سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس منصوب کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کا پنجاب کے زمین الیکشن میں دھاندلی کا الزام شاہ محمد قریشی کا ویہاری روڈ پر نیجی فیکٹری پر کارکنان کے ہمرا دھاوہ الزام لگایا کہ فیکٹری میں ووٹوں پر ٹھپے لگائے جا رہی ہیں الیکشن کمیشن نے شاہ محمد قریشی کے الزامات مسترد کر دیئے پی ٹی آئی راہنما فواد چہدری کی گاڑی پر حملہ تحریک لبیک اور نونڈ لیگ کے کارکنان میں فواد چہدری کا گھراؤ کر دیا گاڑی کے شیشے توڑ ڈالے ووٹس کو حراسہ کرنے پر مضاہمت کی گئی دباؤ کے باوجود عوام کا باہر نکلنا خوش آئین ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان تٹوے لکھا یہ پاکستان کی خود مختاری اور حقیقی آزادی کا الیکشن ہے چور ڈاکو ایپورٹڈ حکومت اور فورم کنسپیرسی تو یہ بیانیاں میرا خالق پٹ چکا وہ چور ڈاکو ایپورٹڈ حکومت سے ہٹ کر دھاندلی کے بیانیاں پر آگئے ہیں امران خان پھر دھاندلی کے بیانیاں پر آگئے ہیں وہ زمنی انتخابات کو متنازع بنانا چاہتے ہیں نونٹ لیک کے راہنما عطا تارڑ اور ملک احمد خان کی گفتگو کہا پی ٹی آئی کے پانچ ممبران رابطے میں ہیں وہ جلد نونٹ لیک میں شمولیت اختیار کر لیں گے شیخ رشید اور کلزمان نامی شخص کی آڈیو لے کلزمان نے کہا جلیل شرک پوری کو پیمنٹ کر دی گئی جس پر شیخ رشید نے کہا خدا کے بندے یہ ٹی آئی فون ہے شیخ رشید نے آرڈیو کے تصدیق کر دی کہتے ہیں ساری گفتگو مزاق میں کی گئی تھی اور آرڈیو لیک کے دوسرے کردار گلزمان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا دعویٰ کیا کہ شیخ رشید نے مجھے فون کیا اور پیمنٹ کا پوچھا میں نے کہا کہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں میں جلیل شرک پوری کو نہیں جانتا میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں